دیکھ رتبہ دکھا رہا ہے اللہ نے نام احمد رکھا دادے نے نام محمد رکھا اور جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا دادے والے نام کا کلمہ پڑھنا سپردن با خدا یا علی مدد عاشق یہ جل جل دیں ایک دو اعلانات سمات فرما لیں کہ یکم مائی با مقام کاسم پور نظر حیر مرالہ یہ میلے سے اعظام نکد ہو رہی ہے جس میں پڑھیں گے علامہ کرامات باس حیدری صاحب سید اکبال حسین شاہ صاحب جاروالا ذاکرہ اہلی بہت مذہر شیرازی صاحب ذاکرہ اہلی بہت عزرابات لڑا صاحب یکم مائی با مقام کاسم پور یہ میلے سے اعظام نکد ہو گی دس سپریل بروز اتوار با مقام جے ٹھیکی سمجھے آج یہ میلے سے اعظام نکد ہو رہی ہے جس پہ بڑھیں گے علامہ محمد علی اسمین صاحب آپ مدینہ منورہ محمد علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امکن لولیکا لہجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حد حصہ وفی کل ساعة ولیم محفظہ وقائدہ ونصرہ ودلیلہ وعینا حتی تسکنہو ارزکتوان وطمتیہو فیہا تبیلا یا رب محمد امال محمد صلی اللہ محمد امال محمد وعجل فرجہ قائمِ عالی محمد خدا یا بحقِ سیدہ ذکرِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ دی اس مجلس نو اپنی برگاہج قبول فرما اس ذکر دست کا بانیانِ مجلسِ حضا مؤمنین و شریکانِ مجلسِ حضا سری مقاصد پورے فرما جڑا بندہ محتاجِ خدا ہے محتاجِ دعا ہے اوہ امینک ہے خدا تو بے نیاز بندے نال ساری گل کوئی نہیں بہت بڑی دعا خدا یا بحقِ محمد وعالِ محمد اس درتی تیرہ محن والے ہر مظلوم دی حفاظت فرما سادات اور ممنین دے گھرانوں سلامت فرما لازمان آمین واجبان آمین اکھڑا اس تو لی دعا نہیں ہو سکتی اس ذکر دی سماد دی سلج میدانِ ماشرچ بنتِ مصطفیٰ تمام حاضرین دی خود شفاعت فرمائے سارے پردے والے وارستہ مالک پلک جھبکن تو پہلے ظہور فرمائے رب صلی اللہ محمد مال محمد معجل فرجہ قائمِ آلِ محمد درود بر محمد و اہلِ بیتِ محمد اگر تھکن نہیں ہوئی تسارے سیبان با آوازِ بلند سلوات پڑھو اپنے پردے والے وارستے جلد ظہور اور نادی فوجت شمولیت وستے جتنا یقین ہے اتنی یقین بھری سلوات ہو جائے مال محمد صلی اللہ محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد صلوات محمد اعوذ باللہ و السلام اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ قل رسول اللہ صلوات و اعوذ باللہ و سلم الجنة تاہت اعوذ باللہ اعوذ باللہ صلوات 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 محمد توجہ ہے جی گزارشات چھو کریں صلوات اس دھرتی تیرا من والا ہر انسان پابند ہے رشتان دا رشتے تو بغیر انسانی زندگی بہت مشکل ہندی ہے بلکہ ناممکن ہندی ہے انسان دے بنایا رشتہ انچو سب تو زیادہ مضبوط محکم مستند دل دے قریب رشتہ ہے ماں دا رشتہ ماں تو زیادہ نہ کوئی رشتہ متبر ہے نہ کوئی محکمم ہے نہ کوئی محقق ہے نہ کوئی دل دے قریب ہے ماں تو زیادہ رشتے دی دنیا ہے کوئی عظیم رشتہ نہیں میری زبان تے بھروسہ کر ٹھیک ہے حوالہ مانگ تو حق رکھ دیں ماں ایک ایسی ہستی دا نام ہے خیبر شکن ہے علی حلال مشکلات ہے علی ناصر انبیاء ہے علی سوالکھ انبیاء دا ناصر علی جس ہستی دے سامنے سر جھکا کے دعا دی درخواست کرے اسنو ماں کھوئے نہیں ماں خالی رشتے دا نام نہیں ماں ایک کردار دا نام ہے ماں ایک عمل دا نام ہے ماں ایک فعل دا نام ہے اس کردار دا آغاز ہوئے جنابِ حوا صلوات اللہ علیہتو اس دھرتی دی پہلی ماں ہے جنابِ حوا جنابِ حوا دنیا تے تشریف لائائیاں اللہ حابیل اور قابیل عطا فرمایا ماں دے کردار دا آغاز ہو گیا ماں دا کردار سفر تے پہ گیا ماں آنڈیاں رہیاں کردار سفر کردہ رہیاں جنابِ حاجرہ آئیاں جنابِ سارہ آئیاں جنابِ مریم آئیاں جنابِ بنتِ اسد آئیاں کردار سفر کردہ رہیاں خدیجہ تالکبرائیاں کردار سفر کردہ رہیاں جس ٹیم اس دھرتی تے حسنین دی ماں تشریف لائائی او کردار جڑا حوا تو شروع ہویا زہرہ دے کردار تے آکے ماں دا کردار مکمل ہو گیا توجہ ہے توانی توجہ ہوتا ہے نا جی ماں دے کردار دا آغاز ہویا جنابِ حوا تو ماں دے کردار دی تکمیل ہوئی جنابِ زہرہ دے کردار تے پہلے کردار اچھ گنجائش رہی ہی کردار سفر کردہ رہیاں جس سے لے حسنین دی ماں تشریف لائائی ماں دا کردار مکمل ہو گیا اس ماں دا کردار توجہ تارے سارے مجمدی ہے اے جملہ اتنا قیمتی ہے پورا ملک بولے ماں دے کردار دا آغاز جنابِ حوا تو ہویا ماں دے کردار دی تکمیل جنابِ فاطمہ بنتِ مصطفیٰ تے ہوئی زہرہ کوئی ایسی ماں بن کے اللہ دے سامنے آئی اس ماں دا کردار وے کے اللہ نے آپنی جنت ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ چھو یا علی مہربانی 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 جی اس ماں دا کردار وے کے اللہ نے اپنی جنت ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ چھوڑی اور پیغمبر نے فرماونا پہ گیا الجنت تحت اقدام امہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے توجہ ہے جی نبی فرمایا نبی فرمایا حضور فرمایا رسول فرمایا الجنت تحت اقدام امہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت دے بارے تصور کیا ہے جناب جنت دے بارے تصور ہے اگر کسے بچے انہوں کھڑا کرو اور انہیں تو پوچھو کہ جنت کت ہے تو ہر بچے یا کھڑیں جنت ماورائے جنت بارے تصور ہے ایسیاں ماما بھی گزرییاں خود بھی جہنم گئیاں ساری ساری اولاد دو زخ لے گئیاں جنابِ نہودی زوجہ جنابِ لوتی زوجہ میں کسے ہردہ نام کیوں چاہاں خود بھی گئیاں جہنم ساری ساری اولاد دو زخ لے گئیاں معلوم ہویا جنت ہر ماں دے قدمہ دے تھلے نہیں جنت بھی اس ماں دے قدمہ دے تھلے ہے جس ماں دا سر اگر بطول دے قدمہ دے اٹے آ aparecer اتما مختلف زبانیں جناب میں نا جی کہ مامہ اکسی کوئی ماں اکسی کوئی ام اکسی کوئی ماں اکسی کوئی ممی اکسی توجہ ہے ماں بستے جو سب تو وڈا لفظ ہے وہ سب تو وڈا لفظ قرآن اچھ استعمال ہویا اور اللہ نے استعمال فرمایا شکرس ہوتا میں آیت پڑھ لیسا جس تیم اس دھرتی دی کوئی مستور ماں بن دیئے کوئی مستور اس دھرتی دی ماں بن دیئے اپنی اولاد انہوں جھولیے چپین دیئے اللہ احترام دیتا عورتے اس مانوں بچے دیخات تیر رب بنا چھوڑیں دے میری آواز تو انہوں سمجھ نہیں آئی جی بولو کیا بنا چھوڑیں دے سارے بولو کیا بنا چھوڑیں دے جی رب بنا چھوڑیں دے رب 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 بنا منتباد پھر اللہ تقاضہ بھی کر دائے اے میرے بندے اگر تیرا ارادہ ہوئے میں رب رحمان دے ذکر کرندہ تا پھر خالی میرا ذکر نہ کریں نال اس رب دا بھی ذکر کریں مالک طریقہ سکھا کس طرح ذکر کروں مالک فرمائے دے میرے سامنے ہاتھ دعا دے بلند کر کے میں نواغ رب برحم ہماؤ کماؤ رب یانی صغیرہ اے ہمارے رب تو میرے بچپن کے ان دونوں ربوں پر ویسے رحم فرماؤ جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرماؤ ماں وستے سب تو وڈا لفظ کیا ہے جی بولنا سارا مجموع جی ماں وستے سب تو وڈا لفظ کیا ہے جی ماں وستے سب تو وڈا لفظ ہے رب 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 ماں وستے سب تو وڈا لفظ ہے رب رب جنہاں بندہ انہوں عربی آن دیئے اگر تورہ کوئی عزیز سعودی عرب اچھ ہے انہوں فون کر کے تصدیق کرا لو عجبی عربی زبانج مانو اکھویندے ربت البیت کیا کھویندے جی ربت البیت ربت البیت دمانی کیا ہوندہ ہے بیت کی رب اس تو بڑا جملہ نہیں ہو سکتا عزمت سیدادا توڑی ماں توڑی گھرے چھراب میری ماں میرے گھرے چھراب کئی ناو دی ہر ماں اپنے اپنے بیت چھراب ہے زہرہ تیری عظمت دہ کیا کہنا کائنات دی حرما اپنے اپنے بیت چرب ہے زہرہ اہلِ بیت چرب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا سمجھے ہو جتنا سمجھے ہو اتنا بولے ہو جتنی سمجھا گے اتنا بولے ہو کائنات دی حرما اپنے اپنے بیت چرب ہے مگر زہرہ بولو کتے راب ہے بولو تو سے زہرہ اہلِ بیت چرب اہلِ بیت چرب بعض بندے لفظ رب تو پریشان پہ ہوں دیں لوگات عرب دیاں کتاباں چاہواں جی رب دے معنی کیا ہوں دیں آنکھوں تمہیں سنا ہوں جی رب دے معنی ہوں دے مالک رب دے معنی ہوں دے سردار رب دے معنی ہوں دے جامع و شیح رب دے معنی ہوں دے تربیت کرنے والا غور ہے تربیت عمل خدا ہے تربیت فیل خدا ہے اگر ای حکم اللہ کرے انو ربوبیت اکھوین دے ای حکم والدین کریں پھر انو تربیت آکھاوین دے ما رب ہے اجب بندے پریشان ہوں دے پہنے اچھا اچھا اگر اللہ تو علاوہ رب ہو اور کوئی نہیں جمعہ پڑھ دے یوں کہ نہیں پڑھ دے نماز جمعہ پڑھ دے ہوں دے ہو اچھا اگر پہلے نہیں پڑھے تو انہیں ہیک دفعہ میری خاطر پڑھا ہے نماز جمعہ نماز جمعہ دو خطبے ہوں دے ہیں دو خطبے دو خطبے مذہب اہل بیعت مطابق واجب ہیں باقی ساڑے علماء وہ بھی پڑھ دیں خطبے جس سے لئے دوسرا خطبہ شروع ہوں دے اور اس خطبے جو عالم دین تو انہوں رحمان دا تعریف کروین دے وہ پہلا جملہ کے آدھے عالم دین فرمین دے رب العرباب وعلہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق لئیسا کمسل ہی شای رب العرباب اللہ وہ ہے جو بہت سارے ربوں کا اکیلا رب ہے اجی مطمئن نہیں ہوئے میں مطمئن نہیں ہویا میں کوئی اور دلیل لینا حسین ہو تو مندے ہو کے نہیں مندے مولا حسین ہو سارے عزادارہ نے حسین ہو جی کے نہیں ہو آؤ میرے نال چلو کربلا میں تو انہوں کربلا لے ونیا اج بھی کربلا دی نگری اچ میرے ارطاڑے آقا حسین دا ایک ایسا لقب ہے جیڑا کسے امام دا نہیں حسن لا نہیں علی زہرہ دا نہیں مصطفیٰ دا نہیں کسے امام دا لقب نہیں ہاں اگر ہے تو فاطمہ دے چھوٹے بیٹے حسین دا جان دیو کڑھا لقب اج بھی کربلا دی فضائج موجود ہے حسین دا لقب رب الشہداء شہداء کا رب یہ ساؤنڈ دا فالتے یا تو انہوں سمجھ نہیں آرہی جی کیا لقب ہے جی سارے بولو یاد کر کے منو جی کیا لقب ہے جی حسین دا لقب ہے رب الشہداء شہداء کا رب شہداء کو پالنے والا شہداء کی تربیت کرنے والا بلیندہ ہوئے جنہوں گل سمجھا جنہوں سمجھنا ہوئے وہ بولی نہیں سکتا ہون میں انہوں جملہ کھنڈی ہوئے شہیدان دے رب انہوں حسینہ دن حسین دی رب انہوں زہرا جملہ بدلنا جملہ بدلنا تھوڑے بولے جملہ بدلنا یہ جنہیں یہ جنہیں ہاتھ بلان سارے بولو ہاں حیداری جملہ بدلنا میں ملک جی جملہ بدل کے مجمیدہ میں چیرہ وکھلو جڑھا بادشاہ جڑھا بادشاہ شہداء دی تربیت کرے اسنو حسینہ دن جڑھا بی بی سید شہداء دی تربیت کرے اسنو فاطمہ بنت محمد جلزہ مجھا گئی جی ہون میں جملہ بدلنا جی جملہ بدلنا برداشت کر لے راب دی تشریح کافی ہو گئی آق سوتا میں دو چار آئیتاں بھی بڑھ سکتا لیکن تشریح کافی ہو گئی ہون میں جملہ دا کہیں ناؤت دی ہر ما اپنے اپنے بیت چرب ہے توڑی ماں توڑے بیت چرب میری ماں میرے بیت چرب ہون جملہ جملہ وزن کرنا کہیں ناؤت دی ہر ما اپنے اپنے بیت چرب ہے زہرہ اس گھر چرب ہے جس گھر چرب علی جیسا رب رہا آئے میں صدقے ہوں کوئی تاکید اللہ بندوی بیٹھا ہوسی جی کہیں ناؤت دی ہر ما اپنے اپنے بیت چرب ہے زہرہ اس بیت چرب ہے جس بیت چرب علی جیسا بولو تزئی یا علی یا علی سقی حسین سلامت رکھے اے موبیل علی اگر موبیل جی بچ پالا میں آتا تیرا احسان آئی بیٹھا سامنے تیج لگتا ہے جی میں خطہ میں جایا بیٹھا ہوئے بھائی جی زہرہ اس بیت چرب ہے جس بیت چرب علی جیسا بولو علی جیسا رب رہنگ ہے چل جملہ ہور بدلنا ہور بدلنا خوش ہوئیو میں جملہ ہور بدلنا کائنات دی امامائچ حسین دی ماہ وکھریے کائنات دی کوئی ماہ حسنین دی ماہ جیسے نہیں ہو شک دی کیوں کیوں کائنات دی ہر ماہ گناہگار پلین دی یہ زہرہ ماسوم پلین دی صد کے ہماں صد کے ہماں یہ میں گال ہے یا کوئی نا گال سمجھا بھی تا پھر بولنا جی کائنات دی ہر ماہ گناہگار ویڑھے دی رب زہرہ ماسوم ویڑھے دی رب تربیت کرنے والی اچھا مئلے سے پاکج ماں ویڑھے موجود ہیں بھائی جی رب دمانی ہندہ ہے تربیت کرنے والا اے بی بی کون ہے اے بی بی ہے ربت البیت رب اے اہل بیت اہل بیت کی تربیت کرنے والا سونا پہ سن دیو سونا پہ سن دیو تربیت دا آغاز کتھو ہندہ ہے جی اس جملے تک تو انہوں لے آمنا آئی تربیت دا آغاز کتھو ہندہ ہے تو سن بی تا اپنی اولاد دی تربیت کر دے ہو کہ نہیں کر دے کر دے ہو نا تربیت سارے والدین تے لازم ہیں اولاد دی تربیت کرنا اے تربیت دا آغاز کتھو ہندہ ہے زہری لحاظ نال جس سے لے بچہ دنیا تے آن دے تربیت دا آغاز ہندہ ہے اندے نام رکھن تو کتھو ہندہ ہے سارے بولے سو تک ہم پڑھ سا کتھو ہندہ ہے جی اندہ نام رکھن تو نام رکھن خود سرکار علی ابن عبی طالب دا فرماؤں نے میرا مولا علی ارشاد فرمائے دے ترائے ایسے حق ترائے ایسے حق ہیں اولاد دے والدین تے ہر بیٹے اور بیٹی دے ترائے ایسے حق ہیں والدین تے اگر اے والدین اے حقوق ادا نہ کریں میدان ماشارج اے بچے اللہ دے اگو شکایت کر سکدے میرا دل میں تو انہوں سوڑا ہی بنجا جی ترائے ایسے حق ہیں اگر والدین اے ادا نہ کریں میدان ماشارج بچے بیٹی اور بیٹا لیا کر سکدیں والدین احتجاج کر سکدیں جانتے ہو کڑھے کڑھے اولو ہو اسم سبھی فرمان مولا علی دے مولا علی فرمائے دے ہر بچے اور ہر بچی دا پہلا حق ہے جس ٹیم اللہ کسے نو بیٹا یا بیٹی عطا فرماوے والدین اس بچے دا خوبصورت اور بامانی نام رکھان ایسا نام نہ رکھیں جس نام دا مانی کوئی نہ ہوگی نہ رکھ چھوڑیں دھرامے خان جو میں پتھانا دے اکثر نام ہوں دے کوئی پتہ نہیں ہوں دا بھی دا مطلب کیا ہے پہاڑ خانے میں نام رکھ چھوڑا توجہ ہے جی معصوم فرمین دیں اے والدین دا اے حق ہے اولاد دا والدین تے اپنے بچے دا بامانی بامقصد خوبصورت نام رکھیں اگر بچے دا نام خوبصورت نہیں اگر بچے دا نام بامقصد نہیں اگر بچے دا نام بامانی نہیں میدانِ ماشارج بچہ رب رحمان واقسی مالک تو بھی میرا رب اے بھی میرے رب انہا ربان تو پوچھ پیدا تائیں رب کی تائیں انہا ربان میرا نا اچھا کیوں نہیں رکھ ہاں والدین دے خلاف اعتجاج ہو گئی سی معصوم تے سوال ہویا پریشان تا نہیں ہو رہی آواز سارے مجمع تک آ رہی ہے سمجھ ہی آ رہی ہے تو انہوں بھی آ رہی ہے جی آ رہی ہے میری بات پہنچ رہی ہے جی معصوم تے سوال ہویا آقا فرماؤ تربیت دا آغاز تا ہند ہے نام تو تربیت دا آغاز ہند ہے اسم تو ہن اے مہربانی فرما کے ذرا سمجھاؤ اللہ نو سب تو زیادہ اچھا نام گڑھا لگ دے راضی تا خدا نو کرنے ہیں نا جی اللہ نو سب تو اچھا خوبصورت با مقصد با مانی نام پوری کائناتی چو اللہ نو سنہا نام گڑھا لگ دے چلو خوش ہو کے سن لے داد نہ لیو ہے خوش ہو کے ضرور سننا معصوم فرمیدنے اللہ نو اٹھارہ ہزار جہانہیں چو سب تو زیادہ خوبصورت نام لگ دے اُن دے حабیب محمد سب تو سب تو خوبصورت نام سب تو خوبصورت نام سب تو با مقصد نام سب تو بامانی نام وہ کیا ہے جی اسم اسمی محمد اللہ نو سب تو خوبصورت نام لگ دے اسمی محمد اسمی محمد اسمی محمد اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے پہنے بچے دا وڑنے بچے دا نام محمد رکھو اور اے روایت شیعہ سننے کتابیں چھائے پڑھے لکھی پڑھائیں شیعہ سننے کتابیں بھریاں پہی ہیں ماسوم دی حدیث ہے فرمین دیں اگر کسے ویڑھےچ محمد نام دا بچہ راندہ ہوئے کسے ویڑھےچ محمد نام دا بچہ راندہ ہوئے اللہ ملیکہ نو فرمین دیں اس گھار نو اس ویڑھے نو دو دفعہ پاک کرو کیونکہ اس گھار ریچ محمد پلدہ پی صد کے ہواں مجلس مجلس صبح تو شروع ہے مجلس شام تک رہا ہوں نہیں جڑا فیدہ تیرا میں کریں دا پیا اے کسے نہیں ہوں کرنا اے میں ہی کرنا ہے جس ویڑھےچ محمد نام دا بچہ راندہ ہوئے اللہ بسم اللہ کرن جی اللہ ملیکہ نو فرمین دیں اس ویڑھے نو دن نچ دو دفعہ پاک کرو پاک کرو شیعہ بھی لکھے سنیاں بھی لکھے بلکہ محمود غز نویدہ ایک غلام آئی اندہ نام محمد اے محمد او جسے لے محمد نام دا غلام آئے آ اے دستر خان تے کھڑا ہوئے دا او پچھیا غلام دے تیرا میں کیوں کھڑا ہوئے ہیں بادشاہ کیس وستے کھڑا ہوئے ہیں تیرا نام محمد تیرا نام بولنا 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 تیرا نام تیرا نام کیا ہے جی تیرا نام محمد ہے اللہ کرے میری آواز سارے مجمنوں سمجھ آئے اگر میرے بھائی ریاض شاہ جی پڑھتے رہے ہیں میں پچھے بھائی کے پریشان ہوں دا رہے ہیں جو مجمنوں گال سمجھ نہیں آ رہی شاید سون دی وجہ ہے آواز گونج دی پہی ہے یہ آواز کٹیج کٹیج کیا دیئے دعا مگدہ اللہ کرے میری آواز تیروں سمجھ آ منجے تیرے دل لے چھ محمد ہویا نا بے ساختہ تیرے موہ چھو داد ضرور نکل سی میں اکسا ہے مولانا نہ لڑائیے نہ جھگڑائے نہ زدے نہ فسادے شیعہ سنیاں لکھائے جیس گھر رہے چھ محمد نام دا بچہ پلدہ ہوئے اللہ اس گھر نو دو دفع پاک کرویندہ ہے ہے مولانا جیس ویڑھے چھ محمد نام دا بچہ پلے اللہ اس گھر نو تا پاک کرویندہ ہے تے جیس جھولی چھ خود محمد پلدہ ریا ہوئے مہربانی جی ہاتھ اچھے اچھے سارے بولنا مہربانی جی شاقی حسین سلامت رکھے جی یا علیہ مہربانی جی مہربانی مہربانی شاقی حسین سلامت رکھے جی توجہ ہے غور ہے مینی کزارشتے جیس گھر رکھا جیس ویڑھے چھ محمد نام دا بچہ پلے اس ویڑھے نو اللہ دیننے چھ دو دفع پاک کرویندہ تو جیسے جھولی ہے چھو خود محمد پلے اے میں صدقے ہواں او گھر کتنا پاک ہونا چاہید ہے شایدی ہو وجہ ہائی اس جھولی دی طہارت ویک کے او جھولی اتنی پاک ہائی اللہ نوہ کھنا پی گیا عمران دی جھولی نہیں میں رحمان دی جھولی نہیں جی آجی 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 آج عمران دی جھولی نہیں میں بول جی بسم اللہ کرم میں رحمان دی جھولی اچھا نام محمد پہلے بچے دا نام محمد اچھا ایک اور بھلا کی تھی ونیا بعض گھریں چھو بچیاں ہون دی ہیں بیٹیاں ہون دی ہیں تی بیٹے نہیں ہون دی بیٹے معصوم تے سوال ہوئے آقا یہ فرماؤ جس گھرے چھو بیٹیاں زیادہ ہون تی بیٹے نہ ہون والدائن پریشان ہون کیا کرنا چاہید ہے اور میرے مولا یہ نہیں فرمایا بتاویز لکھاؤ منتا منو ویسے اے بھی ہے لیکن مولا یہ نہیں فرمایا مولا فرمایا اگر مومن نال ایسا مسئلہ ہوئے کہ گھرچ بیٹیاں ہون تی بیٹا نہ ہوئے مومن نو چاہید ہے اپنی زوجانو اہلیانو اپنی مکان دی چھتے لائے ونے اور اپنی زوجان دا موہ کرے اس گھرہ لے پاسے جس گھرچ میرا دادا علی آیا سننا 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 جی سننا جی بسم اللہ کرام بلیں تھا ہر بندہ نہیں ہے بلیں تھا ہر جنگل سمجھا ہوئے جی فرمایا اپنی زوجان دا اپنی اہلیان دا موہ اس پاسے کرے جس گھرچ میرا دادا بولو میرا دادا علی آیا اچھا آقا مستور دا موہ ہو گیا بیت اللہ لے پاسے کعبہ لے پاسے ہون کیا کرو امام فرمید انہوں چاہید ہے اپنا سجاہت چاہوے شوہر اپنا سجاہت چاہوے اپنی زوجان دے پہلو تے رکھے پہلو تے رکھن تو بات پھر اپنا سر چاہوے آسمانہ لے پاسے مو کرے اللہ نے لے گل کرے اللہ نے واکھے اللہم قد سمجھتو بے محمد آیا اللہ میں وعدہ کردہ کعبہ گواہ دینا بچہ تو عطا فرما محمد نام میں رکھ سر سر چاہونا سر چاہونا سر چاہونا مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی شاباش شاباش سخی حسین سلامت رکھی بھائی اللہ 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 مہربانی جی جیڑے سمجھ کے بولے ہو خوش ہوئی ہے کدہ ہاتھا تو بلیسن بھائی جی ہاں اللہ تو بیٹا تو میں نے اتا فرما بیٹا بچہ تو اتا فرما اور اندھا نام میں محمد رکھ سا گال اگلی کیمتی ہے جی تو بول کے میں نے دسنا کہ گال سمجھ بھی آئی ہے یا کوئی نہ اچھا مولا پھر کیا ہو سی اگر کوئی آکھے کہ آئے اللہ تو میں نے بیٹا اتا فرما اندھا نام محمد میں رکھ سا پھر کیا ہو سی معصوم فرمائے دیں جس سے لئے اے شوہر اے منت منہ دے اللہ پتر تو اتا فرما اندھا نام محمد میں رکھ سا اللہ اس سے لئے ملیکہ نو حکم کر دے او میرے ملیکہ اس بچے دا نام ہے محمد میں حکم بیا دینا اے بیٹی ہے انہوں بیٹے جب دل چھوڑو آزا سلامت ہون نام جو محمد رکھا ہے آزا سلامت ہون اگر بیٹی ہے گور ہے جی گور ہے توجہ ہے میری گزارشتے کے نہیں جی اندھے آزا سلامت ہون اندھے حفاظت کرنا بیٹی ہے تا انہوں بیٹے جب دل چھوڑو کیوں اندھا نام ہے محمد ایک ہور فیدہ کرنا چاہ جی فیدہ کر چھونا اگر کرا ہوتا میں کرے نہ وگر نہ میں جو پڑھ دا کوئی نہیں جی تھے مور ہوئے میں جو پڑھ دا توجہ ہے جی کافی عرصے تو بعد آیا تھی دھیر سارا حق ہائی باہ فریاد شاہ اور اندھا چلے گئے انہوں نے خاندان نتے میں حاضر ہو گیا ہزار مشروفیات دے باوجود کچھ واسطے وسیلے ایسے ہون دن جو زاکھر مجبور ہو ہوئے دن جی مجبور ہی دی وجہ تو آونا پہ ہے گل نہیں ہے اسی ہاں لیکن میں تیرا فیدہ کر چھونا اے فیدہ تیرا ہور کوئی نہ کر سیا جی اے جانتے ہو جس سے لئے کوئی بچہ پیدا ہون دے دنیا تھی آن دے کسے دا پیر ونگا ہون دے کسے دے ہاتھ ونگے ہون دے کہندیاں چھے انگلیاں ہون دی ہیں کہند اکچان گیران ہوئے ہون دے کہندہ کن کٹا ہوئے ہون دے کہندے ہونٹ کٹی ہوئے ہون دے کہندے ترائی پیر ہون دے تھی والدین پریشان توجہ ہے والدین پریشان ڈاکٹرہ تو آپریشن معصوم فرمین دے دنیا تھی آمن تو پہلے آپنے بچے دا نام محمد تو رکھ چاہ تیرے بچے دے آزادی سلامتی دی میں حفاظت پیا لے اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہون دی حفاظت نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ نعرہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ غور ہے میری گزارشتے فرمین دے اگر تو چان ہے تیرے بچہ سلیم العزا صحیح العزا ہوئے اپنے بچے دا نام محمد تو تجویز کر گوھر ہے اچھا بھئی داد نہیں دے سکتے داد اجتظرہ بندینوں اوکھا ہونا پہنڈے ہاتھی چامنا پہنڈے سیری حلامنا پہنڈے موہوں بول نہیں پہنڈے ملک جی مسکراتا سکتے ہو کہ نہیں اپنے آقا دی فضیلت سن کے مولا دی فضیلت سن کے ہونٹا تے مسکراہت آسکتی ہے کہ نہیں آسکتی بس مسکران دے رہونا مسکران دے ضرور رہونا کیوں میرا سادے کی امام ارشاد فرمین دے جیڑھا مومن صاحب ایمان سادی فضیلت سن کے یقین نال ہیک دفعہ مسکراوے اللہ چال ہی سالان دے گناہ ہم آف کر چھوڑے ہائے میں صد کے ہمان میں صد کے ہمان جی میں صد کے ہمان بسم اللہ کرنا جی سقی حسین سلامت رکھے اچھا 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 جی مہربانی جی ہیک دفعہ مسکراوے کیا ہوندھے بولو تو صحیح ہن مسکرا کے جواب دے منایا جی جی مولا دی فضیلت ایمان رکھے شرط ایمان ہوئے یقین ہوئے مولا دی فضیلت یقین اور ایمان رکھ کے ہیک دفعہ مسکراوے اللہ چال ہی سالان دے گناہ ہم آف چا کر دے اگلی گالی سنا مچا برداشت کر لے سو تے اگر کوئی بد باخت اگر کوئی اسے واسطے میں اپنی مجلے سے چاہدھا ہونا اگر میری مجلے سے چھک گئے ہو بہر ٹر ونجو سائی کڑ داؤ پانی پی آؤ فریش ہو کیوں عبادت ہون دی خزو خشو دی سستی دی کوئی عبادت نہیں ہون دی عبادت ہون دی چستی دی نماز بیو حق قبول جیدی چستی نال پڑھی توجہ ہے ایتنی نا بدا سارے نماز خور کے اندھا رہے سات سات بھی تھک گئے ہیں بہر چلا ون پانی پی فریش ہو اپنے دل نو ذکر اہل بیت وست امادہ کر پھر آکے صفیہ ازات بہو کیوں جیڑھا بندہ مولادی فضیلت یقین رکھ کے ہیک دفعہ مسکرہ ہوئے اللہ چال ہی سالہ دے گناہ ماف چا کر دائے تے کوئی بد بخت آل محمد فضائل سن کے متھے تے وات چاپاوے اللہ چال ہی مومنہ دے گناہ کٹھے کر کے اس کلہ دے گاٹے فیٹ کر چھوے پریشان نہیں اونا اور متھے تے شکر نہ ہو بھے بھائی یا لی ایج نہیں ایج نہیں تو ارے ناریچ میں نے ولایات دی طاقت ہی نظر نہیں آئے سارے پڑھ دیو والی اللہ اکبر یا رسول اللہ سخی حسین سلامت رکھے بہو جی بہو جی تورے گھار تورے نسلہ ذکر اہل بید صدقہ آباد اور سلامت رہے راضی تا بیٹھے ہو نا اللہ بے شکر تیہ موبیل جی بیج پا لے بس ہون میری سستی ختم ہو گئے تیہ موبیل جی بیج پا لے میں مجلس پڑھ دا رہی ہیں اگلا موبیل پڑھ دا رہ گئے اتنی دیر تیرے حوصلے تو صدقے بہونا ہی سامنے پریشانی کرنا ہون تیری مہربانی پڑھ دیوں جی دو چار جملے آپ نے پہلے اللہ میں نے محمد عطا فرما پھر اسلیم العزا صحیح العزا دنیا تیان دے اندھی وجہ جان دیو اللہ اللہ ہر شائع اچھ نقص قبول کر لیں دے محمد اچھ نقص قبول نہیں کر لیں دے آئے آئے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں جی جڑے سمجھے ہو جیڑے سمجھے ہو تے بولے ہو جی گوھر ہے میری گزارشتے دیوار آلے بندے بیٹھے ہو سمجھ کے ونجھنا سمجھ کے ونجھنا جی میں میں پڑھتا کھڑا نا جی ایمیں میرے چھویں امام دی بلا تشبیح بلا استعارہ بلا کنایا میں کون ہوں دا میں آپ نے کسے کم دی تشبیح یا استعارہ یا کنایا امام دے پاسے کرا امام حجت خدا ہوں دا ہے میں گناہگار ایمیں میرا چھویں امام اپنی پاپ کا چہریہ اور اے بھی جان دیو سو کہ چھویں امام دی کچہری کتھ لگ دی آئی اور کوئی بندہ تھا دسے جا چھویں امام دی کچہری کتھ لگ دی آئی اوہو مدینے کیڑی جگہ تے زہر مدینے اور کتھے مسجد نبی تو ونجھان کوئی نہیں دیندہ جان دیو جی چلو میں دسیندہ میں دسیندہ تے مصطفیٰ شاہی سنندہ اے نا کھائے گال میں پیا دسیندہ تے اے نا کھائے ملسی آلے پیسے چوکے مگدہ اوہ پڑھ دائی ہوئے جڑا کسی نے انہوں نہیں آن دا اوہو میں دسنا اے ہائی روزہ رسول روزہ رسول اللہ دے سامنے بہت وسیع و عریض سہن آئی اس سہن دے وچ بنایا ای تھلہ تھلے دے پچھے آئی کھجور دے درخت اس کھجور دے درخت نال ٹیک لاکے سادک دے سادک بچڑا بات دا میں تو انہوں منظر زینج بنا چھوڑا منظر زینج بنا چھوڑا توجہ ہے جی گور ہے جی ایمیں میرے چھویں امام دی کا چہری آئی چھویں امام پی آئی رشاد فرمائن دا آئی مومن نو چاہی دے آپنے بچے دا نام محمد رکھے کیونکہ محمد نام دا بچہ سلیم العازا پیدا ہون دے ایک مومن سنن دا بیٹھا اوہ سنن کے گھر پہنچا اوہ گھر پہنچا اللہ اس نو اسے روز ایک بیٹا عطا فرمایا بس بیٹے نو چایا سینے نالایا متھا جمع آکھن لگا تو سائیاں دی عطا ہی میں تیرا نام محمد بیا رکھ دا سرجہ میں میں تیرا نام محمد بیا رکھ دا کیوں میرے معشوم امام دا فرمائنے حجتِ خدا جو فرمائے واہ بھائی بھائی کیا بات ہے مغلے علی کیا بات ہے توری بھائی سبحان اللہ توری حوصلے تو صدقے بھائی بھائی ان تو بھی جا اللہ نہ کرے کوئی ایسا پیغام بھی تہوشک دے نا جی تو ساکھ سلوات اچھی نہیں پڑ سکتے محمد بھائی فرمان ہون دوبارہ تو شروع کر لئیے یہ میرے مولا دی کا چہری میرے مولا ارشاد فرمایا کہ پہلے بچے دا نام محمد محمد رکھو اگر بچے دا نام محمد ہویا بچہ سلیم العزا صحیح العزا نقائش تو پاک پیدا ہو سی مومن سنا گھر پہنچا جس روز جس ٹائم گھر پہنچا اسے ٹائم اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا اس چائحہ سینے نال لیا متھا چمکہ کھن لگا تو ہنے پاکان دی عطا میں امام دے حکم دے مطابق میں تیرا نام محمد رکھ سا یہ توڑا امتحان اللہ کرے میری آواز توڑے تک پہنچے باپ آکھن لگا میں تیرا نام محمد رکھ سا نال زوجہ ستی پیائی بچے دی والدہ آکھن لگی لا 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 حضہ ہی محمد اندھا نام محمد نہیں کیوں آکھن لگی اے میرے شکہ میں چاہی میں منت من لیا میں اندھا نام علی رکھ سا سارچا منہ سارچا منہ جی جی فیصلہ کرنا فیصلہ کرنا فیصلہ توڑے حوالے پیائی کرنا آکھن لگی نا 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 اے دا نام محمد نہیں رکھنا اس واسطے کے میرے شکہ میں چاہی میں منت من لیا میں آپ نے پہلے بیٹے اے دا نام علی رکھ سا شوہران دا اے دا نام محمد ہونا چاہی دا زوجہ دیا اے دا نام علی ہونا چاہی دا جیسے لئے دھگڑا ودھا تقرار ودھا ہمسایہ سندا پیا ہمسایہ دوڑ کے امام دی خدمتی چھکا گیا آقا توڑے مننن والے مرید تے مریدنی لڑ پئیا تسا فرمائے پہلے بچے دا نام رکھو محمد زوجہ منت منی آئی اے دا نام ہے علی ہونا فرماؤ محمد رکھو یا علی رکھو امام فرمائے جلدی داڑ کے جاؤ انہاں آکھ جھگڑا نہ کرو دیڑھا مرض یہ نام رکھ لو کیوں اے فارق تسا بنایا ہے اللہ دے نزدیک محمد علی ہے علی محمد ہاتھ اچھے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جی مہربانی جی سبحان اللہ سکھی حسین سلامت رکھے سکھی حسین سلامت رکھے فرمائے نام جڑھا مرضی رکھ لو غور ہے توجہ ہے اچھا تربیہ داغاز کی تو ہویا جی بولو تو صحیح تربیہ داغاز ہویا نام تو اچھا نام رکھا گیا جی وہ نام تا پیدائش تو پہلے چکے رکھیا جا سکتا ہے اس وست مہنگل نام تو شروع کی تھی اس تو بعد تربیہ داغاز کی تو ہے تربیہ داغاز ہے پہلی غیزہ پہلی خوراک پہلی گھٹی سر چاہونا سر چاہونا سر چاہونا جی سمجھ کے ونڈنا مذہب اہل بیعتیں توڑے حوالے پیا کردھا جی پہلی غیزہ پہلی گھٹی ٹھیک دیسے لئے کوئی بچہ دنیا آتے آوے ترہی چیزیں ہیں جو کوئی نہ کوئی شہدیتی ویندی ہے یا انہو خجور دین دن عرب لوگ زیادہ تر خجور دین دن یا انہو پہلی غیزہ دے تورتے خجور دین دن یا انہو شہد دین دن یا انہو مان دا دوتھ دین دن توجہ ہے میری طرف کوئی پابندی کوئی نہیں جو مرزی دے خجور کھا سی بچہ اقل مند ہو سی شہد پہلی غیزہ ہو سی رنگ صاف ہو سی توجہ ہے یہ سب کچھ میں جان دا سب کچھ میں جان دا مگر بندہ بندہ میرے امام دی خدمت چاہیا آقا یہ فرماو مومن نو اگر اللہ بیٹا یا بیٹی عطا فرماوے مومن آپنے بچے نو مومنہ ماں آپنے بچے نو پہلی گھٹی کیڑی شہدی دے وے امام فرمے دن حالی بچہ ماند شکمچ ہو وے مومن تے مومنہ نو چاہی دے بچے دے پیدا ہومن تو پہلے آپنے گھار رچ دریائے فراد دا پانی مگا کے رکھے آنکھو تا میں چھوڑ دینا اگر پساند نہیں تا میں چھوڑ دینا جی کیا کرے جی دریائے بولو ہاں دریائے فراد دا دریائے فراد دا پانی مگا کے رکھے اچھا مولا دریائے فراد دا پانی گھر پہنچ گیا ہور کیا کرے امام فرمایا مومن مومنہ نو چاہی دے کربلا دی خاک گھار رچ مگا کے رکھے ڈس تیم بچہ دنیا تے آوے بچہ دنیا تے آوے دریائے فراد دے پانی تھوڑی جتنی خاک شفا ملا کے پہلی گھٹی ڈے وے مولا این دا فیدہ کیا ہے فیدہ سننا مولا این دا فیدہ کیا ہے اگر پہلی گھٹی خاک شفا دریائے فراد دا پانی ہوئے پھر ایس تا فیدہ کیا ہے امام فرمایا ایس تا فیدہ اے ہے بچہ مخلوط ماہولے چراندھے اور عقیدہ ڈسٹرب ہوئے اندھے حالات دی وجہ تو پریشان ہوئے اندھے امام فرمایا دی میں زمانت پیا دینا دیس بچے دی پہلی خوراک دریائے فراد دا پانی تے خاک شفا ہوئے ایسا بچہ ساڑے دشمن دی جھولی اچ شام دے بازار اچ پلدہ رئے سادہ محب ہو سی بسم اللہ بسم اللہ ایسا بچہ جڑھا بچہ خاک شفا دریائے فراد دا پانی دی پہلی گھٹی گور ہے بس انتظار ختم ٹائم میرے کو لی اتنا ہاں سئی سئی ٹائم تے آگئے ایس دھرتی دی کامل ماں ایس دھرتی دی اکمل ماں ایس دھرتی دی مکمل ماں ہے زینب دی ماں آجی تگل شروع کیتی ہے وقت کرنا ہاں آتے اگلا حصہ میں سونا دیسا کہ ماں واندین زمواری ہیں کیا ہیں بس ہن دعا پیا کردہ مالک رحمان شلعو ماں نمرے جس ماں دی اولاد چھوٹی ہوئے اگر ماں دی اولاد چھوٹی ہوئے تے ماں مر جائے اولاد رول ہوئے انج نہیں سمجھائی تے انج سمجھ لاؤ ماں اٹھارہ سال انج دی ہوئے تے اولاد چھوٹی ہوئے تے ماں مر جائے پھر اولاد انج رول دیئے حسن بکی دفن ہون دے حسین کربلا دفن ہون دے تے دھیا شام دفن ہون دی اج رقمالاللہ اج رقمالاللہ اج رقمالاللہ ایک ہور دعا منگا چاہا دعا پیا مگدان مالک رحمان کائنات دی کوئی ماں نمرے لفظ بدلان مالک رحمان موت ساڑے واسج نہیں اس دھرتی تے ماں وئی مردیاں راسین پیوئی مردے راسین دعا پیا مگدان تین واسطہ سیدہ زہراد زخمی پاسیدہ کائنات دی کوئی دھی اپنی ماں نمردیاں انج ناوے کھے جی میں زینب بطول نمردیاں نٹھے ساریاں تو سامینہ کی کائنات دی کوئی دھی اپنی ماں نمردیاں انج ناوے کھے جی میں زہرادیاں دھی اپنی ماں نمردیاں نکھے اج تو نو دن پہلے مجلس آئی وزیر آباد دے قریب کھیوے آلی ایک جگہ ہے میں مجلس پیا پڑھ دا آمین میرے پچھے بیٹھے ان مذر شرازی ہاتھی وینڈ ڈالے سارے نال مذر سے پڑھ دے رہ گئے میں یہو لفظہ کھا انا میں نو آکھا میں ہاں سید میری طرف دعا بدل میں لسے اللہ تو پڑھا لکھا ہے تحقیق نال پڑھ دائیں تے میں بھی دعا پیا کردھا تے سارے مجمن ہو آکھے اے آمین آکھن میں آکھا سید نسکیڑ ہی دعا ہوئے آکھا لگے دعا بدل دعا اج منگ آکھ مالک رحمان کئنات دی کوئی دھی اپنی مانو مردیاں وے کھے مرین دیاں ناوے کھے اے پھک پھی بھتری جی دیا اپنی قسمتی پھک پھی مانو مرین دیاں وے دی رہی بھتری جی شام دے بزاریں چھ مانو مرین دیاں مرحبا 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 آج میں تانو بی بی دے مسائب دا آخری حصہ سنائنا میں بہن ہوں گھٹ پڑھ دا آج میرا دل میں تو انہوں اے حصہ سناؤں کیونکہ اے حصہ عوام سنائی کہنی اے میں خود فکہ پڑھ دا رہی ہاں پڑھندہ رہی ہاں فکہ دا مسئلہ کیا ہے جی فکہ اہلِ بیت کیا آدھی ہے بلکہ ہر شریعتیں چاہے میت چاہے مرد دہوے چاہے میت مستور دہوے جسے لئے کہندہ انتقال ہو انجھے شرع محمدی آدھیے کفن دفن جلدی کرو لیٹ نہ کرو زیادہ دیر نہ کرو فوراں کفن دےو فوراں جنازہ پڑھاؤ تام وسطے دگلیاں بزاریں چروندے ودے ہیں پچھو آن علماء تو زہر تو پہلے زینب دی ما دی شہادت کیڑھی مجبوری آئی علی آدھرات نو جنازہ چاہے پچھو نا مجبوری کیڑھی آئی حق تا بندائی مغرب تو بعد ما زینب دی دفن ہو ویندی مگر بی بی بطول آدھرات نو دفن ہوئی جاندیو جنازے لیٹ کیوں کیتے ویندن دو وجہ تو جنازے لیٹ دو وجہ تو جنازے لیٹ کیتے ویندن پہلی وجہ میت بہند ہوئے تے بھیرا راند ہوئے دور ہر کو یادہ انتظار کرو بھیرا اپنی بہند آخری دفعہ مو ہوئے کھلوے جاندہ میں ذکر کیتے ہیں اندھا تا سکہ بھیرا ہی کوئی نہ علی دی کیڑھی مجبوری آئی کیوں جنازہ آدھرات نو چاہیا میں نو نہیں پتتا تا نہیں میلے سے پاکچ نسلی شیعہ کت کت بیٹھے میں سیدہ زہرہ تو مافی منگ کے ریویت پڑھنا چاہنا بی بی تو مافی تے دوسری وجہ پتا کیا ہے میت لیٹ کیتے ویندیے جنازے لیٹ چاہے ویندن حکم شرع کیا ہے حکم شرعی ہے جنازہ لیٹ کرو اگر میت زخمی دا ہوئے تے رات باندھنا آن دیو ایتاڑا حوصلہ مغلے آلان دا ایڈی وڈی ریویت برداشت کر گئے زہر طلا کے ادھی رات تی فضا بی بی زہرہ دے پاسے دا خون بند کریں دی رہ گئے روکیا کیا یا علی حالی جنازہ نہ چاہ متاں کفن تے لگایا خون وے کی تیرا سلمان مرنا جا اج رکم اللہ اج رکم اللہ مئیت امیر دا ہوئے یا مئیت غریب دا ہوئے ہمیشہ اطلاع دیتی ویندی سپی کرتے اعلان ہوں دیں اے واحد غریب جنازہ ہی سیدہ زہرہ دا علی سات بندان دے کانتے مو رکھ کے انہا نو اکھا کسے نو دسنا نہیں میں جنازہ آدھرات نو چاہوں نہیں صدقے 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 مرحبا 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 آخری گل کرنا تے دو وین کرنا اس دھرتی تے مستوریں چو پہلی مستور دا میت ہی جنابِ حووہ یہ میں گا لے نا جی بولو میرے نال جنابِ حووہ پہلی مستور ہے اس دھرتی دی جس تا جنازہ چایا گیا جنابِ حووہ تلاقے جنابِ زہرہ تک کئینات دی ہر میت نال ہمیشہ پتر نال ٹورن جنازے دے آج بھی جنازے دنال پتر ٹور دیں کتنا روز ہے میں وہ اندازہ نہیں تاریخِ اسلامیچ واحد جنازہ ہا محمدِ دھیدہ جس جنازے دنال پتر بھی ٹورن زہرہ دیاں دھیاں بھی ٹوری ہیں تیری اپنی مردی ہے تیرا حوصل ہے نائی ڈی وڈی گل برداشت کر گئے ہیں اے واحد جنازہ ہا بسم اللہ کرانجی اے واحد جنازہ جس جنازے دنال پتر بھی ٹورن جس جنازے دنال دھیاں بھی ٹوری ہیں دو دھیاں علی دھیاں جنازے دے سائے دے تلے تلے ٹور پئی ہیں جس لئے یار ہوئے قدم تے پہنچانا جنازہ علی دے دو ایران تے پہنے دید سرمار کے فرمے دن حسن بیٹا جی بابا جان فرمائے اے میت نال بچیاں کون پہیاں آن دیئے آوازن دیئے بابا سنانو تواری دھی زینبے تواری دھی کلسو میں علی رو کے فرمے دن بھامے ادھی راتے مادہ میت رکھ چھوڑو پہلے منجو میری آن دھیاں نو گھر چھوڑاو میری غیرت برداشت نہیں کر دی میری دھی تے ماد جنازے نال بہرہوے جہاں علی دھی نو ماد جنازے نال برداشت نہیں کر دا ای ہو زینبے نو لکھ بدماش ہے آدھی و دیائی میں نو چادر دیو محمد دی دھییاں مرحبا 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 سنسو پوری رویت پر چھونا حسن آن کھڑے دو ہاں بھینا دے سامنے زینب کل سوم بابا پیا فرمین دے تُسا ماد میت نال نہیں آمنا تُسا گھار با ہو اصا بطول نو دفن کر کے آن دے ہیں لیاقت شاہ حق تا بندہ دھییاں علی دیاں گھارا لے پاسے ٹورینا میں مر بندہ دیویت دا لفظ میں نہ پڑھ دا دھییاں علی دیاں گھارا لے پاسے نہیں ٹوریان دوہیں دھییاں مدینے دگلی اچ مٹی تے بہ رہی ہیں اصا ماد جنازے دے نالا منائیں اب آزان دیئے گھار کیوں نہیں باندیاں اب آزان دیئے ماد دشمنہ تُو ڈر لگ دے اے نہ ہوئے گھار کوئی نہ ہوئے تے او آونین جنہ ساڑا محسن بھیرا مارے آئے مرحبا 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 آج رقم اللہ آج رقم السیدہ بسم اللہ وین کر کرو نہ کر وین کر کرو نہ کر زندگی دا پتا کوئی نہیں ہمیشہ ہمیشہ جنازے ہمیشہ جنازے ڈس کے دفن کی تے وین دیں ایمیں گا لے کے نہیں کوئی لکا کے کر دے اللہ گوائے یہ تھے ہی دوہ گئے ہیں پتہ نہیں علی دکیڑی مجبوری آئی مسلمانہ تو چھپا کے علی زہرانو دفن فرمائے علی اپنے ہاتھ نال کبر بنائیے کہیں کہیں میلے بیلچا زمین تے رکھین دے آئے جے وین کرین دے آئے دل کام وین دے آئے اچھا وین کر کے آ دے میرا اللہ آشالہ کوئی مجبور نہ ہوئے صدقے ہوں علی پہ فرمارے آواز آن دیئے میرا اللہ آجی میں میں مجبور ہوں آشالہ کوئی اج مجبور نہ ہوئے ملک رنیس جملے تے تو آراتا مجمع شیعہ دے کہیں کہیں میلے علی بیلچا زمین تے سٹھ چھوڑین دے آئے این جہت تھا علی پاسے علی وین دے آئے تے وینی کرین دے آئے تے ہتھ چمین دے آئے جہتھا علی یاروی دفات چمین سلمان جلدی دے نال دوڑے آئے حق علمار کیا دے یا علی ہتھاں لے پاسے ویک کے رون دے کیوں ہو علی دی آواز آن دیئے میں سچین داں ایک گل میں نو روین دیئے ایو جے ہاتھ بھی نہ لوئے نزوجہ بھی زخمی ہوئے آج رقم اللہ آج رقم اللہ ایو جے ہاتھ بھی نہ لوئے ایو جے ہاتھ بھی نہ لوئے نزوجہ دا پاسا بھی زخمی ہوئے ایو جے ہاتھ بھی نہ لوئے انتے پتر بھی قتل ہو انجے ہون میرے مولا نے لیا قدشاہ دوبارہ جنازہ میت جو دوبارہ قبر بنا منی شروع کیتی ہے اگلی گالر اگلی روایت میں ہمیشہ گھٹ پڑھ دا زیادہ نہیں پڑھ دا کھبے پاسے بطول دا میت پیاں سجے پاسے حسن بیٹھا روندہ پتانی علی دے دلے جھ کوئی خیان لائے میرے مولا بیل چا زمین تے جا سٹا ہے اوسم کاؤں تے ہیں جی تے میرا حسن مولا بیٹھا روندہ سینے نالا کے فرمے دن مسمون ماں بابے نو کوئی منظر یاد آگی ہے حسن آدھے بابا روندے کیوں ہو سیادہ دے تونی جاندہ جتھ تو بیٹھا ہے تو تیری قبر بڑھنی ہے بنا منی حسین شاباز شاباز انج شیعہ روندین انج شیعہ روندین بھائی حسن اسی نے نالا ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام حسن اسی نے نالا ہے حسن نال پیار کیتا ہے پھر آ کے میرے مولا نے دوبارہ قبر بنا منی شروع کیتی ہے بی بی دا دفن کھڑا پڑ دا پھر آ کے میرے مولا نے قبر دوبارہ بنا منی شروع کیتی ہے اجا لازنیوں یاں فناظر یمینہ و شمالہ علی ایک دفعہ سجے جھٹھا ہے وات خبے جھٹھا ہے حق المار کے فرمے دن سلمان سلمان میں نو امیر تا نظر آیا ہے میرا غریب کنگی ہے سننا جی آواز آن دیئے میں نو حسن تا نظر آیا ہے میرا غریب کنگی ہے سلمان دی آواز آن دیئے یا علی میں ڈٹھا ہے تا حسین رادی تاری کی ہے چٹوریا ویندہ آواز آن دیئے میرے حسین بلا کے لیا میں ادھنال آخری گل کرنی ہے سلمان رویت کر دے دے سلے میں جنت الب کی اندھیر چٹورا میں ڈٹھا کیا ہے اچانک حسین ہے میٹھیاں تے بہے کے روندا ودا حسین ویند کار کیا دائی کوئی میری نانی خدیچا دی کبرتے ونگا انوں آنکھیں آؤ تیرا غریب حسین بیا دائے جنہin لوگاں دے کرزے تم آف کیتے آئے آجا کے ویک انہin لوگاں تیری دھی خالی والائی ہے جنہin لوگاں دے بسم اللہ کرام جنہin لوگاں کرزے تم آف کیتے آئے آجا کے ویک انہin لوگاں تیری دھی خالی بھرائی ہے حسین سنائیں حسین رو کے بیٹھے آدھی آئیں کوئی میری نانی دی کبر تے ونیا میری نانی دو آکھیاں دیڑھے لوگ تیرے برطن ویج کے امیر ہوئے آئیں آج آ کے وے کنہ لوگاں تیری دھی زہرہ زخمی کی تھی سننا 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 جی سننا جی لفظ اگل ہے جس روایت دی خاطر میں ساری محنت کر رہایاں اوہ لفظ آگی ہے جس لفظ دی خاطر میں سارا مضمون پڑھایاں سلمان حسین دی کلائی چہت پا ہے کلائی چہت پا کے فرمیدن جل دی آو تیرا بابا علی بلیندہ بھی ہے حسین نال ٹور بھی آئے آو کے پیو دے کانڈالے پاسے بہ رہے علی دی آواز آن دی حسین ذرا میری کانڈ چھوڑ ماؤ دی کبر تے آئے حسین ماؤ دی کبر تے آئے فرمیدن ذرا ماؤ دی کبر نغور نالویک حسین دی آواز آن دی بابا بیٹھا حسن بھی ہے تُسا کیوں چاندے ہو میں غور نالویک آواز آن دی میں تینو ایک گل سمجھاؤں نہیں ہے آواز آن دی کےڑی گل سمجھائیں دے ہو علی رنین رو رو کے پیفر میں دے آئے اینج کبر بناویں اوہ اسغار دی دی میں میں آج کبر بناویں اینج مائیت چاویں مرحبا 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 شلا کینہ جی بسم اللہ کارام بسم اللہ کارام بسم اللہ کارام اینج کبر بناویں اوہ اسغار دی دی میں میں آج کبر بناویں اینج مائیت چاویں تُو اکبر داو جی میں زہرہ میں آج چاہیے اگلی گل رو منا لیے اگر سارا مجمع ماتم کران دے ارادہ رکھ دے اگلی ریویت سننا نیاز حسین تاریخ اسلام چے پہل ہاں میہ تھا جیڑا علی اپنے ہاتھ نال دفن فرمایا ہے دفن کرن دوباد علی اپنے ہاتھ نال کبر دا نشان مٹایا ہے جیڑا علی کبر دا نشان مٹایا ہے حسن آؤ کے پیودے پیراتے جھن پائے آواز آن دیے بابا جان کبر دا نشان کیوں مٹائیں دے ہو اسے لے علی رنین رو رو کے میرا مولا علی حسن اوپے فرمائیں دے آئے متانے زیاں والے